موسیقی موسیقی اسلام علیکم برمین ملکم بیک ٹو میر چینل آج ہم بنائیں گے دو ریسپیز جو ہم بنا کے فریز کر سکتے ہیں جو رمضان میں آپ کو کافی ہیلپ کریں گے تو اس طرح سے آپ اس کو پیک کر سکتے ہیں اور فریز کر سکتے ہیں اور دونوں ریسپیز کافی ایزی ہے اور اس کو بنانا بھی بہت ایزی ہے تو میں ریسپیز آپ کو شیئر کروں گی پہلی ریسپی کی طرف چلتے ہیں ہم بنا ریشیق کواب یہاں پہ میں نے دیڑ پیاز لی ہے اب اس کو ہم چوپر میں ڈال کے اس کو اچھی طرح سے چوپ کریں گے اور یہ اچھی سے فائن چوپ ہو جانا چاہیے تاکہ آپ اس کا پانی نکال سکے تو یہاں پہ میں نے چوپر میں ڈال دیا اس کو ہم چوپ کریں گے اور اس کے بعد میں یہاں پہ میں نے چوپر سے نکال گیا آپ اس کو اچھی طرح سے ہاتھ کی مدد سے اس کو دبا کے اس کا پانی نکال کے ہم واپس سے اس کو چوپر میں ڈالیں گے اس کو اچھے سے اپنے پانی نکال لینا ہے کیونکہ پانی اس میں بالکل نہیں ہونا چاہیے ادروائی صاحب کیا کباب بنیں گے نہیں تو یہاں پہ میں اچھے سے اس کا پانی نکال دوں گی اب ہم اس میں کچھ چیزیں ایٹ کر لیتے ہیں تو یہاں پہ میں نے دس سے بارہ لیسن کی کلیاں لیے ہیں ادروائی میں نے کچھ دیڑ ایج کا تکڑا اور ہری مرچی میں نے لیے ہیں اور یہاں پہ میں نے ہرا دھنیا لیا ہے تو یہ ہم اس چوپر میں ڈال دیں گے اور یہ بہت مزید کی بنتی ہے آپ اس کو ضرور ٹرائے کریں اگر ویڈیو اچھی لگئے تو پلیس لائک اور شیئر ضرور کریں اور سبسکرائب بھی کریں تو یہاں پہ ہم نے یہ ڈال دیا ہے اب اس میں ہم ڈال لیتے ہیں چکن کو میں نے چکن تھائیس لیا ہے تو اس میں تھوڑا سا فیٹ ہوتا ہے تو یہ کافی اچھا ہوتا ہے کباب کے لیے تو یہاں پہ ہم اس کو ڈال لیں گے میں نے ون کیجی کے خریب میں نے یہاں پہ چکن کو لیا ہے تو یہاں پہ میں ہاف کیجی دالوں گے پھر اس کو دوسرے بار میں میں پھر سے کروں گے لیکن مسالہ میں آپ کو ون کیجی کا بتاؤں گی تو یہاں پہ میں نے نمک ڈالا ہے ون ٹی سپون یہاں پہ ہم ڈال لیں گے گرم مسالہ ون ٹی سپون دھنیا پاورڈر ڈالیں گے ہم ون ٹی سپون اس کے بعد میں میں نے جیرہ پاورڈر ڈالا ہے ون ٹی سپون اسی کے ساتھ یہاں پر میں نے دال دیا پوٹیوی مرش ون ٹی سپون چلی فلیکس اور اسی کے ساتھ یہاں پر اجوائن میں نے دال لیا ہے ہاف ٹی سپون اور لار مرش میں نے دال لیا ہے ون ٹی سپون اب ہم اس میں دال لیں گے دیسی گھی تو دیسی گھی سے وہ کافی اچھے سوفٹ سے ہوتے ہیں ویسے تو میرے اس میں فیٹ ہے اگر نہیں ہے تو آپ اس میں دو چمچ دال لیں اب ہم ان سارے چیزوں کو اچھے سے بلینڈ کر لیں گے یہاں پر میں نے بلینڈ کر لیا ہے تو کچھ اس طرح سے یہ نظر آ رہا ہے اب ہم اس کو کور کر دیں گے اور کور کر کے اس کو فریج میں رکھ دیں گے ہم دو سے تین گھنٹوں کے لیے تاکہ یہ اچھے سے سیٹ ہو جائے تو پھر ہم اس کا کواب بنا سکتے ہیں تو یہاں پر میرے دو سے تین گھنٹے ہو گئے تھے تو پھر میں اس کو نکال لوں گی اب ہم اس کو کواب کا شیپ دیں گے تو یہاں پر میں اپنے ہاتھوں کو گریس کر لوں گے اور اسی کے ساتھ ہم یہاں پر اس کو شیپ دینا شروع کریں گے آپ کسی بھی شیپ میں اس کو بنا سکتے ہیں تو میں نے یہاں پر شیخ لی ہے تو شیخ کواب کا ہم اس کو شیپ دیں گے تو آپ کوئی بھی شیپ اس کو دے سکتے ہیں تو یہاں پر میں اس طرح سے اس کو گول شیپ دے رہی ہوں تو یہاں پر اس طرح سے دے کے ہم اس کو نکال لیں گے اور اسی طرح سے ہم سارے کواب کو ریڈی کر لیں گے تو یہاں پر میں نے سارے کواب کو ریڈی کر لیا یہ ایک کلو چکن تھا تو جس میں میرے خیال سے بیس کچھ کواب بنے تھے تو یہاں پر ہمارے کواب ریڈی ہو گئے ہم اس کو فریز کر لیں گے اور چلتے ہیں اگلی ریشپ کے طرف بیف ایدنہ کواب ہم بنائیں گے تو یہاں پر میں نے لال شمرہ میرچ لی ہے اور ایک میڈیم سائز کی میں نے انین لیے تو ہم اس کو چوپر میں ڈال کے اچھے سے چوپ کر لیں گے تو یہ ایک تیریڈیشنل تو نہیں ہے لیکن کافی اچھی ریشپی ہے اس میں تھوڑا سا میں نے اپنے سپائسز دالے ہیں تھاکہ اپنا ٹیسٹ آئے تو یہاں پر میں نے چوپ کر لیا ہے اور اب ہم اس کو میں بیف میں بنا رہی ہوں آپ چکن میں بھی بنا سکتے ہیں تو یہاں پر ہم اس سبزیوں کا اچھے سے پانی نکال لیں گے پانی بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے تو جتنا اچھے سے آپ پانی نکال لیں گے آپ کے کواب اتنی اچھے بنیں گے تو یہاں پر میں اس کو اچھے سے نکال کے میں دال لوں گے اس میں پانی بالکل بھی نہیں رہنا چاہیے اس طرح سے تو یہاں پر میں نے اس کو نکال لیا اتنا سارا اس میں سے پانی نکلا ہے دیکھ سکتے ہیں آپ تو اب ہم یہاں پر اس میں کچھ سپائسز دالیں گے تو یہاں پر میں نے لیا ہے ہری مرچ اور میں نے لیا ہے پاس لے اگر آپ کے پاس پاس لی نہیں ہے تو آپ ہرا دینیا کا بھی use کر سکتے ہیں تو اور اس کے ساتھ ہم اس میں کچھ spices دال لیں گے تو یہاں پر میں نے کٹی بھی لال مرچ لی ہے ایک چائے کا چمچ اس میں ہم دال لیں گے اگر آپ کے پاس پاپریکا پورڈر نہیں ہے تو آپ skip بھی کر سکتے ہیں اور اس میں جائے گا نمک نمک میں نے ڈالا ہے دیر چمچ آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے کم زیادہ کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ میں نے یہاں پر دال دیا ہے دھنیا پورڈر گرم مسالہ پورڈر میں نے ون ٹی سپون دالا ہے اب یہاں میں نے لال مرچ لی ہے ہاف ٹی سپون یہاں پر ہم اس میں دال دیں گے دوبارہ سے گھیج گھیج دالنے سے یہ ہوگئی ہے دیسی گھیج ہے اور اس سے اچھا سا آپ کے سوف سے کباب بن کے تیار ہوں گے تو یہاں پر میں نے دالا ہے لیسن کا پیس دیر چمچ کالی مرچ کا پورڈر ڈالیں گے ہم ہاف ٹی سپون اب ہم نے اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے بہت اچھے سے آپ اس کو مکس کرنا ہے جیسے آٹک گنتے ہیں اس طرح سے آپ کو اس کو پانچ منٹ تک اچھے سے اس کو مکس کرنا ہے تاکہ یہ اچھے سے مکس ہو جائے اب پھر اس کے بعد میں ہم اس کے کباب بنائیں گے تو یہاں پر یہ مکس ہو گیا ہم اس کو فریج میں رکھ دیں گے دو گھنٹوں کے لیے کور کر کے اور اس کے بعد میں ہم اس کو بنانا شروع کریں گے تو یہاں پر میں بہت ایزی سا آپ کو میتھڈ بناوں گے کس طرح سے آپ اس کو بنا سکتے ہیں تو یہاں پر میں نے اپنے ہاتھوں کو گریس کر لیا ہے یہاں پر میں نے لے لیا بٹر پیپر تو بٹر پیپر کے دو سائز کے میں نے کٹ لیا ہے اس کے بیچ میں میں نے اس کو بول بنا کے رکھ لیا خیمے کو اب ہم اس کو اور ایک بٹر پیپر سے کور کریں گے ہم اس کو اور اس کے بعد میں یہاں پر میں ایک چوپنگ بورٹ کی ہیلپ سے اس کو پریس کروں گی تو ہماری کباب اچھے سے شیف میں تیار ہو جائیں گے آپ کو اس کو پتلہ ہی رکھنا ہے کیونکہ جب آپ اس کو بناوں گے تو یہ تھک ہو جائیں گے تو میں نے اس طرح سے بڑا سا اس کو سائز دیا ہے تاکہ یہ وہ بن کے اچھے سے سائز میں آ جائیں گے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے یہ کافی ایزی ہوتا ہے اور آپ کو محنت بھی نہیں لگتی ہے اور آپ کے ہاتھ پر پریشر بھی نہیں لگتا ہے تو اسی طرح سے میں سارے ریڈی کر لوں گی اس کی ایک بات اور اچھی یہ ہے کہ آپ اس کو فریز بہت اچھی طرح سے کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے تو اسی طرح سے میں بیٹر پیپر کے ساتھ اس کو بناتے رہوں گی بیچ میں ایک بیٹر پیپر آپ رکھ کے اس کو فریز کر سکتے ہیں تو یہاں پر میں دوبارہ سے آپ کو کر کے دکھا دوں گی تاکہ آپ کو ایک آڈیا سا ہو جائیں تو اس طرح سے ہم اس کو بال کو رکھیں گے بیٹر پیپر رکھیں گے اور چوپنگ بوٹ کے ساتھ آپ کوئی بھی فلیٹ سی چیز لے لے یا کچھ بھی لے لے اس کے ساتھ آپ کو اس طرح سے پریس کرنا ہے اور آپ کے کباب ہو جائیں گے تو یہ سٹور کرنے میں بھی کافی ایزی ہوگے اور آپ کو بنانے کے لیے بھی کوئی مشکل نہیں ہوگی تو میں نے اسی طرح سارے بنا دیا یہ بلوک بیگ میں میں نے یہاں پر ڈال دیا تو اب ہم اس کو فریز کر لیں گے تو آپ کو یہ دونوں ریسپی کافی اچھی لگی ہوگی اگر ریسپی اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور اپنے فرنڈ اور فیملی میں شیئر ضرور کریں اور اپنی دعاوں میں یاد رکھیں ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ